بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تابعِ اولادِ حلیب مذہبِ انفیدارم ملتِ حضرت خلیب خاکپاہِ بھوسِ عظم زیرِ سایہ حرولی اور ہم سوئے عشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے وگر نہ کون روتا ہے لگ کے درو دیوار کے ساتھ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی خلق سے اونیا اونیا سے رسل اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلار ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نہیں ہے ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ جلہ جلالہو ومنوالہو واتمہ برحانہو جلہ ازہو وعظمہ شانہو کی حمد و صلات کے بعد تائدار کائنات تائدار رسول عرب و عجم شہن شاہ مکہ و مدینہ سردار عرب و عجم ہم بے قصوں کے آقا یتیموں کے والی بے سہاروں کے سہارے اللہ کے پیارے امت کے دولارے محمد اور عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کلوڑا مرتبہ سلامی عقیدت پش کرنے کے بعد حاضرین نے محفل اللہ رب و لزت کا فضل احسان اور شکر کہ اللہ کریم نے ایک بار پھر اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی سہارت عطا فرمائی ہے آج ہم اس کے پیارے گھر کے اندر جمع ہیں اور جمع ہونے کا مقصد بھی واضح ہے آج تراہی کے اندر ختم قرآن پاک جو ہے وہ تکمیل کی گئی اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس پیارے گھر کے اندر جمع ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کا احتمام کیا گیا ہمیں رمضان کے بعد ایسے ہی احتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے کی سہادت عطا فرما اور جب تک جسم میں جان باقی ہے جب تک سانس باقی ہے بدن میں طاقت باقی ہے ہمیں اپنے گھر میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور جو ہمارے اس محلے کے عزیز اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اللہ ان کی بھی بیسہ مقصد فرمائے یقیناً بہت سارے لوگ تھے پچھلے سال آج نہیں ہے ہو سکتا ہے اگلہ رمضان آئے تو ہم بھی نہ ہو یہاں کوئی اور بیٹھے ہو یہاں سننے والے کوئی اور بیٹھے ہو ہمارے حافظ عبو بکر صاحب کے والد صاحب کو دیکھ لیں ادھر آئے تھے ہم جب جنادہ تھا تو عوائل رمضان کے اندر ابتدا کے اندر اب ان کی زندگی اگر دیکھیں تو کیسی تبلیغانا زندگی تھی کتنے لوگوں کی زندگی بدلی کتنے لوگوں کو انہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ جوڑا کتنے لوگوں کو انہوں نے سنت کے ساتھ جوڑا خود بھی عمل کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ترغیبات دی ہیں بلکہ نہیں سراپے ترغیب بن کے بھی دکھایا سنت چہرے پر سجائی پھر جا کے لوگوں کو دعوت دی مسجد میں آتے تھے بہت جماعت نماز پڑھتے تھے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے وقت کا متعین جب ہمارا آ جانا ہے متعین شدہ وقت چھوڑ جائیں گے ادھر تھوڑی رہنا ہے ہم نے نہ آپ نے رہنا ہے ٹھیک ہے تو ان کی زندگی نے ہمارے لئے مشہلے رہا ہونی چاہیے ٹھیک ہے محلے میں جب کوئی ایسی پرسنیلٹی کوئی شخصیت گزرتی ہے جو ہمیں ظاہرن نظر آتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی چاہیے اپنی دوستی اور یارانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو ظاہرن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ذات ہے ٹھیک ہے تو ہمارا تعرف جو ہے وہ یہ کروائیں ہماری جو بیٹھا کو وہ ان کے ساتھ ہو ہماری چاہے کی جو پلانک ہے وہ ان کے ساتھ ہو ہمارا مسجد میں آنا وہ ان کے ساتھ ہو ہمارا مسجد سے جانا ہے ان کے ساتھ ہو ٹھیک ہے جب اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی اچھے کام کرنے کی توفیق ملے گی ٹھیک ہے جب بندہ بری صحبت میں بیٹھتا ہے برائی نہیں بھی کرتا ٹھیک ہے تو پھر بری بری جو صحبت ہے نا وہ اپنا اثر تو چھوڑتی ہے ٹھیک ہے بندہ جب گالیاں سنتا رہتا ہے نا سنتا رہتا ہے چلیں نکالتا نہیں ہے لیکن سننے کی عادت ہو جاتی ہے گناہ کرتا نہیں ہے تو گناہ سننے کی قطبی جو فرشتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گالی سنتا ہے ٹھیک ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے سگرٹ پینے والوں کے پاس بیٹھیں گے شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہی سننے میں لذت آئے گی وہی سنیں گے وہی بیٹھیں گے اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں اوربةño کی صحبت انسان کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں تو ہمارے تو مشہور مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اگر اتار کی دکان پر جائیں اور وہاں کچھ دیر بیٹھیں اتار اتر بیچنے والا تو خوشبو نہ بھی لگائیں نہ بھی خریدیں تو جب بندہ باہر نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہلے جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں کیوں کہ وہ اتار کے پاس بیٹھا خوشبو والی دکان میں بیٹھا کچھ نہ کچھ اس کے بدن میں جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ تکرائی اڑتی اڑتی خوشبو اب اس سے خوشبو آتی ہے تروالے کے پاس بیٹھا ہے لیکن جب بندہ لوہار کے پاس جا کے بیٹھے لوہار کو بری چیز نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک جو ہے وہ مثال بیار کی جاتی ہے اب وہ بنا رہا ہوتے ہیں وہ کنکر جو ہے وہ آگ وغیرہ کے وہ اوڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی بندہ وہ کپڑے اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے کیوں وہاں اڑا آگ رہی ہے نا بچنا ہے آگ سے ٹھیک ہے یہاں اتار کے پاس بیٹھے تو خوشبو آئی ادھر بیٹھے تو آگ کے کنکر آئے تو جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے تو اللہ کریم جو ہے وہ ان کی بے سا مقصد فرمائے اور ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے